آپ فیلئر اور سکسیس کے چکروں میں نہیں پڑ سکتے زندگی میں بہت کم آپ کو سکسیس ملے گی زیادہ تر فیلئرز ہوں گے جس انسان کو زیادہ فیلئرز ہوں ہیں اپنی زندگی میں وہ اس نے جو سیکھا ہے وہ جس چیز کو سکسیس ڈیفائن کرے گا جس کو سکسیس سمجھے گا وہ اصل سکسیس ہوگی جب بگنز لک کے ساتھ یا تکے پہ اگر کچھ چیزیں آپ کی سیدھی ہوگی ہیں اور زیادہ تر آپ سکسیس فل ہوگی اور کم آپ کے فیلئرز ہوں ہیں تو آگے اس میں لرننگ بہت کم ہو جاتی ہے لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو راستے میں آپسٹیکل ملیں آپ کی انڈیورنس جو ہے وہ بڑھتی ہے آپ کی ریزسٹنس جو آپ کو راستے میں ملتی ہے وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے آپ کے خیلات مضبوط کرتے ہیں آپ کے افکار جو ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں اور اگر کوئی تکلیف دے کام ہو گیا ہے ٹراؤما ہو گیا ہے دھوکہ ہو گیا ہے بھائیمانی ہو گئی ہے کوئی آپ کو پیٹ پیچھے وار کر گیا ہے کچھ بھی ہوا ہے جو بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے اس کے اوپر کفے افسوس ملتے رہنا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ کر کاش یہ ہو جاتا کاش میں یہ کر لیتا کاش کی کوئی زندگی نہیں ہے کاش شیطان کا ہتھکنڈا ہے جیسے ہی وہ ہمیں ویک پاتا ہے یا ویک مومنٹس میں پاتا ہے وسوسہ ہمارے دل میں ڈال لیتا ہے سورہ ناس میں کہتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی مار آپ کھاؤ اس نے وسوسہ ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کر پائے clarity of mind وہ لے گیا اور اس نے آپ کو ایک ایسی حالت میں چھوڑ دیا جس میں آپ پہلے سے گھبرائے ہوئیں ڈرے ہوئیں سہمے ہوئیں پھر اگلا جو وار ہوگا وہ تو پیچھے ہٹ گیا آپ آگے آپ مارے جائیں گے تو بلکل اسی طرح جب تک آپ چیزوں کو پکا نہیں کر لیتے ہر چیز کو اپنے سبق کو جیسے خان جی کہتے تھے نا پکانا پڑتا ہے بلکل اسی طرح اپنی زندگی میں جو lessons ہیں سبق lessons کو کہتے ہیں نا تو lessons کو آپ کو پکانا پڑتا ہے اور جب تک آپ وہ lesson پکا نہیں کرتے اور اس کے اوپر زندگی کے عمل نہیں کرتے زندگی بار زندگی لوگ environment بار بار آپ کو وہی lessons سکھاتے رہیں گے اور آپ کبھی اگلی class میں نہیں جاتے زندگی میں سو ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے جو میں نے اپنی پوری زندگی سے چالیس سالوں میں سیکھا ہے اپنے experience کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے everything is a learning experience everything is an experience it's a gateway یہ آپ کا راستہ ہے آپ جس کی منزل کی طرف جانے کے لیے جو بھی سبق ہے جیسا بھی ہے اس کو آدمی نے سیکھنا ہے اور اس کو پکا کرنا ہے اور پھر اس کو بھولنا نہیں ہے بھولکڑ ہونا رب کے نزدیک آدمی جب بھولنے لگتا ہے اور جب بالکل بھول جاتا ہے تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اب صرف اس کی طبعی موت مرنا اس نے جینا ہوتا ہے تو اصل چیز آپ کی یاداشت ہے یاداشت کے لیے آپ کی cognitive abilities جو ہیں اس کے لیے کچھ foundations ہیں جب آپ ان foundations کو apply نہیں کرتے اس کے بینہ آپ کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کی نہ رشتے میں رہتی ہے نہ زندگی میں رہتی ہے تو یہ important ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں ہوگیا اس سے learning ہوگی